سلام علیکم ان ہلو ٹو ایوریون امید آپ سب لوگ خوش ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں میں آباد ہوں گے جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میں آج بنا رہی ہوں ٹومیٹو سپگیٹی بہت ہی آسانی سے بن جاتی ہے بہت مزدر بنتی ہے بہت کم مسالوں کے ساتھ بنتی ہے یہ اور بہت جلدی بن جاتی ہے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنے مزے کی لگ رہی ہے تو میرے خیال میں آپ لوگوں کو بھی میرے ساسا جا کے پکانا چاہیے چلتے ہیں اب اپنی ریسپی کی طرف تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ساری انگریڈنٹس دلیں گے آج ٹھیک ہے میں نے تین پورٹ امارٹر لیے ہیں کیونکہ میرے پاس ایک پیکٹ سپگیٹی تھی ٹھیک ہے اس لیے میں تین پورٹ امارٹر دالوں گی ایک پیکٹ سپگیٹی میں اس کے علاوہ میں نے چار ابلی وینڈے لیے ہیں ہز بے زائے کا میں نمک لوں گی چار میں نے ہری مرچے لے لیے اور لمبا لمبا میں نے کاٹ لیا ہے ایک تی سپون میں نے کٹیوی لال مرچ لیا ہے دو ٹی بل سپون میں نے سویا سوس لیا ہے ایک ٹی بل سپون میں نے پیسیویک آلی مرچے لیا ہے اور ٹی بل سپون میں نے پیسیویک آلی مرچ لیا ہے یہ ساری چیزیں دلیں گے اس کے اندر اب چلتے ہیں اپنے سپگیٹی کی طرف سب سے پہلے میں پانی بوائل کر لیا ہے میں نے اس میں میں نمک ڈالوں گی اور پھر اس میں میں سپگیٹی ڈال دوں گی ایک ٹی بل سپون میں نے نمک لیا تھا اب میں سپگیٹی ڈال رہی ہوں اور پھر میں اس کو اچھی طریقے سے مکس کروں گی ہلاوں گی تاکہ یہ آپس میں چپکی نہیں اسی طریقے سے میں باقی سپگیٹی بھی اس میں ڈال دوں گی اور پھر دوبارہ چمچہ چلاؤں گی اس کے علاوہ میں اس میں تھوڑا سا تیل ڈالوں گی تاکہ جو سپگیٹی ہے وہ آپس میں چپکی نہیں اور بلکل بھی سٹک نہ ہو اور بلکل علیدہ علیدہ بوائل ہو جائے ہو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے تیل ڈال رہی ہوں اس کے اندر اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ سپگیٹی میری بوائل ہو چکی ہے ٹھیک ہے اور بلکل علگ علگ نظر آ رہی ہے اب میں اس کو سٹرین کر لوں گی یہ میں نے اس کو سٹرین کر لیا ہے سارا پانی نکل چکا ہے اس میں اور اب اس میں میں ڈالوں گی تیل تاکہ یہ آپس میں چپکی نہیں جب تک کہ میں اپنا سوس بناوں گی تب تک پڑے پڑے سپگیٹی چپکی نہیں اس لئے میں نے اس میں تیل ڈال دیا اور اس کو آپس میں مکس کر لیا ہے اچھی طریقے سے اچھا جی اب میں ٹیمارٹروں کو پیس ہوں گی میں نے ٹیمارٹر لیے تھے اور اس کو میں اچھی طریقے سے بلینڈ کر لوں گی ایک پیسٹ کی فارم میں لیاوں گی میں اس کو اور پانی بلکل بھی نہیں ڈالوں گی ٹیمارٹروں کو جو اپنا پانی ہوتا ہے جو اپنا جوس ہوتا ہے اسی میں یہ بلینڈ ہوں گی ٹھیک ہے میں مزید کوئی پانی نہیں ڈالوں گی اس کے اندر اچھی طریقے سے اس کو بلینڈ کرنا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس طرح سے پیسٹ کی فارم میں آگیا میں نے پانی بلکل بھی مکس نہیں کیا اچھا جی اب میں کیا کروں گی میں نے ڈیک چی لی ہے ٹھیک ہے اس میں میں دو چمش تیل ڈالوں گی آپ تین چمشی بھی تیل ڈال سکتے ہیں اس طرح سے ٹھیک ہے میں نے دو ڈالے ہیں ٹھیک ہے اس میں میں ڈالوں گی پساوہ لسن جو میں نے ڈی ٹیبل سپون لیا تھا اس کو اچھے طریقے سے میں سوتے کروں گی اچھے طریقے سے اس کو سوتے کرنا ہے پھر اس میں میں ڈال دوں گی جو ٹومیٹو پیسٹ جو میں نے بلینڈ کیا تھا ٹیماتروں کا پیسٹ وہ میں ڈال دوں گی اس کے اندر یہ میں نے ڈال دیا ہے ایک آت منٹ کے لیے چمش تیل ڈالوں گی اس کے اندر اور پھر میں اس کو میڈیم ٹو لو فلیم پہ میں اس کو رکھ دوں گی پکانے کے لیے اور پھر اس جب یہ اپنا کلر چینج کر لے گا تو پھر میں باقی مسالے ڈالوں گی ابھی آپ لوگ اس کا کلر دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر کیسا ہے ٹیماتروں کا جو میں نے پیسٹ بنایا ہے اس کو میں سٹر کروں گی اچھے طریقے سے ایک منٹ کے لیے اور اس کے بعد پھر میں اس کو میڈیم ٹو لو ٹو میڈیم فلیم پہ رکھ دوں گی اس کو میں ڈھک کے یہ ڈھک دیا ہے میں نے اس کو میں اس کو میں پانچ منٹ کے لیے پکاؤں گی تاکہ اس کا کلر چینج ہو جائے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا کلر چینج ہو گیا ہے ٹھیک ہے اب اس میں میں ڈالوں گی مسالے میں ڈالوں گی اس کے اندر ون ٹیبل سپون نمک ون ٹیبل سپون پسیوی کالی مرچیں ون ٹی سپون کوٹیوی کالی مرچیں کوٹیوی پہ لال مرچیں دو ٹیبل سپون سویا سوس اچھی طریقے سے اس کو میں مکس کروں گی اور پھر میں اس کو ڈھک کر ہلکی آنچ پہ چھوڑ دوں گی تقریباً سات سے آٹھ منٹ کے لیے تاکہ جب تک یہ اپنا تیل بھی چھوڑ دے گا اور سارے فلیورز آ جائیں گے اس کے اندر ٹھیک ہے جی یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں دیکھیں اس نے میرا ریڈی ہو چکا ہے اچھے طریقے سے مکس کروں گی یہ بہت مزیگی ریسیپی ہے بہت چٹپٹی بھی بنتی ہے یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح سے اس کا اس میں آپ لوگ سپائسز آپ کیسے رکھنا چاہتے ہیں اس کو اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے ٹھیک ہے اب میں اس کو دم پہ میں نے رکھ دیا تھا یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میں اس کو دم پہ میں نے رکھ دیا اس کو یہ دیکھیں آپ لوگ ٹھیک ہے سپگیری کو مکس کرنے کے بعد میں نے اس کو دم پہ رکھ دیا تھا تقریباً میں نے پانچ منٹ کے لیے لو فلیم پہ اب میں اس کو ڈش آؤٹ کر دوں گی یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کو ڈش آؤٹ کر دیا ہے اس میں میں ایکس کو کاٹ کاٹ کے ڈالوں گی اور پھر اوپر سے میں دھنیا ڈال دوں گی سپرنکل کر دوں گی ہماری سپگیٹی ہے بلکل ریڈی ہو گئی ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ لوگ کو یہ آج کی ریسیپی پسند آئی ہوگی اور اگر آپ لوگ کو یہ ریسیپی پسند آئی ہے تو پلیز جائیں گے لائک کیجئے شیئر کریے سبسکرائب کیجئے جنہوں نے میرا چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا اور آپ لوگ مجھے یہ ریسپی بنا کے انسٹاگرام کی پوسٹ یا سٹوری پہ ٹائگ بھی کر سکتے ہیں دیکھ لیں آپ لوگ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ میری آج کی ریسپی ضرور پسند آئے گی نیکس ویڈیو کے لیے اللہ حافظ موسیقی